عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحیر الحمدللہ علیہ وآلہ دلک آج ہماری درست نمبر درست نمبر اونسٹھ ہے اور الحمدللہ درست نمبر اونسٹھ یعنی ففٹین نائن اس کے اندر ہماری سورہ علی مران شروع ہو رہی اس صورت کو شروع نہیں کر رہے یعنی ترجمہ بقائرہ کرنا شروع نہیں کر رہے میرا ابھی تک اس کا مطالعہ مکمل نہیں ہوا لیکن میں بنیادی باتیں آپ کو اس صورت کے مطالب بتا دوں گا مختصر ساتھ ہمارے درست ہو جائے گا تاکہ ہماری تفقیبود کے دن سے شروع ہو جائے جو صورت ہے سورہ علی مران مدینہ میں نازف ہوئی افسر مدینہ میں نازف ہوئی آپ کو یہ سورہ علی مران مدنیہ یہ نظر آ رہا ہوں گا مدنیہ یہ سورہ مدینہ میں نازف ہوئی سورہ مدینہ میں نازف ہوئی آپ کو نظر آ رہا ہے مدنیہ مئتہ آیات دو سو آیتیں وعشرون رکوعات رکوعات اور اس کے بیس رکوعات اکثر صورت مدینہ میں نازف ہوئی ہے دو سو آیات ہیں اور اس میں بیس رکوعات یہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی مدینہ میں نازف ہوئی اس میں ایک اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اللہ میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے ترتیب نزولی اور ایک ہوتا ہے ترتیب قرآنی ترتیب نزولی کے لبات سے آپ نے بازے قرآن مجید میں لکھا ہوگا سورہ آل عمران کے ساتھ 89 نمبر 89 نمبر لکھا ہوا دیکھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ 89 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور یہ جو تین ہمارے سامنے لکھا ہوا نظر آرہے آپ کو یہ تین لکھا ہوا نظر آرہے ہیں اس تین کا مطلب ہے قرآن میں ترتیب کے لبات سے یہ تیسری صورت ہے قرآن کی ترتیب کے لبات سے یہ تیسری صورت ہے اور نزول کے لبات سے یہ 89 یعنی 89 نمبر پر 89 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس صورت کے فضائل بھی ہیں مناقب بھی ہیں البتہ اس کا اصل جو معاملہ ہے وہ رد کا ہے کہ اس کے اندر خاص طور پر عیسائیوں پر رد کیا ہے کہ نجران کے کچھ نصارہ آئے تھے تو آپ علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی ان کے رد کے لئے اس میں ترتیب آئے گی اس صورت کا تعارف دیکھ لیں سورہ آل امران یہ آل امران کے بارے میں ہے آل امران کیا تھا آل امران کا مطلب ہے امران کا خاندان اس صورت کی آیت نمبر 33 سے 37 اس میں جو کہ اس خاندان کا ذکر ہے تو اس حجر سے اس صورت کو سورہ آل امران ہے اس میں یہاں تعارف لکھا ہے کہ اس صورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے لیکن یہاں بھی کفار کے ہاتھوں نے بہت سے مشکلات دربیش تھی سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح دی قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے اگلے سال انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا غزوہ اہد پیش آیا غزوہ اہد کا ذکر اس صورت کے اندر اللہ رب العزی نے تفصیل سے فرمایا غزوہ بدر کا ذکر بھی ہے مدینہ منورہ لہذا یہ صورت اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے بہت دلچسپ ہے اس صورت کے اندر تو آپ و حضرات نے زیادہ تر مسائل پڑے ہیں مسائل اپنی جگہ پر دلچسپ ہیں اللہ کی معرفت کی چیزیں ہیں اللہ کی معرفت کی چیزیں تو سارے ہی قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہیں البتہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزی نے خاص طور پر چند واقعات کا ذکر کیا ہے بڑے اہم واقعات اس کے اندر ذکر کیے ہیں جس کے ساتھ دوسری چیزوں کا رد بھی ہوتا ہے سورہ آلیمان کی روح سخن حیسائیوں کی طرف ہے یعنی اس کا کلام کا جو رخ ہے وہ حیسائیوں کی طرف ہے زمنا یہ ہوگیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس میں معاملات بڑے دلچسپ ہونے والے ہیں اور اس صورت کا ایک ٹیسٹ الگ ہے سورہ بقرہ کے ایک الگ ٹیسٹ تھا اس صورت کا ایک الگ ٹیسٹ ہے پورے قرآن کا اپنا ایک اجاز ہے ایک خوبصورت طریقہ ہے کھل میں اس کو نہیں کر سکا کیونکہ میرا کام مکمل نہیں تھا آج بھی مکمل نہیں تھا کیونکہ مجھے آج بھی وقت نہیں مل سکا تو میں نے کہا چلیں بنیادی چیزیں آپ کو اس صورت کے مخالف بتا دیں تو اس صورت کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر میں نے اس میں لکھ دیا مدینہ مرورہ میں یہاں سے لکھیں یہاں تک میں نے اس میں لکھ دیا تو آپ اس کو دیکھ لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں بیاز کے اندر لوگ پہلے دن ہی سارا پارا بنا دیتے ہیں اور پورا صفحہ خراب ہو جاتا ہے اورگر صفحہ پر کچھ بھی نہیں لکھتے تو ایسا نہ کریں کہ اس کو بیاز پر لکھ دیں بس موٹی موٹی چیزیں اس میں سے نوٹ کر لیں بیاز میں جو چیزیں بنانی ہیں وہ اس طریقہ سے بنانی ہے اس سلائٹ کے اندر یہ میرا مکمل نہیں ہے ابھی میری تقریباً آیت نمبر ایک سو بیس تیس تک ہوا ہے تو میں مکمل نہیں کر سکا لہٰذا اس کو بیاز کے اوپر آپ اس کو لگائیں اپنے ساتھ بیاز پر بیاز بنائیں اور بیاز کے اندر ذاتِ باری تعالیٰ کا تعروف آیت نمبر ایک سو چھے سے آیت نمبر ایک سے لے کے چھے تک جیسے میں نے یہاں پر کیا ہوگا جیسے میں نے یہاں پر کیا ہوگا تو صفحے کے بالکل اقتدار میں ایک کونے میں لگا دیا مضمون نمبر ایک آیت نمبر ایک سے چھے تک اور میں واضح کر دوں کہ یہ مضامین مقصودی نہیں ہے یہ ہیڈنگ میں نے سمجھانے کے لئے لگائی یہ ہیڈنگ جو ہے یہ ہیڈنگ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لئے لگائی ہے تاکہ ہمیں جب کل ہم تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ میں ہے کہ اچھا یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اچھا اس کی بہت سے طرز ہیں تو میں انشاءاللہ اس میں دو طرز آپ حضرات قسم میں رکھوں گا پچھلی صورت میں صرف ایک طرز رکھا تھا یہاں پہ میں دو طرز رکھوں گا اس لئے کہ اس مرتبے آپ حضرات کو ترجمے سے کچھ مناظبت ہو چکی ہے میں نے نئے لوگوں کو اسی لئے شامل نہیں کیا کہ وہ پھر پرانے لوگوں کو تنگ کریں گے اور میرے پاس آپ جو تقریباً تیس لوگ ہیں یا پچیس لوگ ہیں ان کا کام چیک کرنے کا لئے پورا وقت نہیں ہوتا اس لئے میں نے نئے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا ہے میں چار ہاں ہوں کہ آپ حضرات کو ہی ایک طریقے سے تکمیل کرا دی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی اچھا اصل پڑے گا فرق پڑے گا البتہ ضرورت ہوئی تو ہم انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں گے اس میں کوئی ویسی بات نہیں تو جیسے میں نے یہاں پر آپ حضرات کیونکہ بیاز ہے آپ لوگوں کے بات تقریباً سب کے بات تو اس طریقے سے بنائیں کہ یہاں پر آج ہے مضمون نمبر ایک آیت نمبر آیت نمبر چھے تک چلے گا پھر یہاں سے ایک دوسرا مضمون دوسرا مضمون ہے انشاءاللہ اس کی بات ہم کریں گے یہ سلائٹ انشاءاللہ ہمارے ہر سبق میں ہوگی جس میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں سے اللہ کی پہچاند سے دور اور اللہ کی پہچاند والے لوگوں لوگوں کے واقعات اور ان کی مثالیں آیت نمبر سات سے لے گئے آیت نمبر ستائیس تک ہے تفصیل میں نہیں جاتا تفصیل اپنی جگہ پر آئے گا پھر پہچاند والے اللہ کی پہچاند والے اور عدم پہچاند والے ان کا آپس میں ملا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکمات ذکر کی ہیں آیت نمبر اٹھائیس سے لے گا آیت نمبر پتیس تک پھر آیت نمبر اٹھانہ ایک سو اٹھانہ سے لے گا ایک سو بیس تک بھی اللہ رب العزت نے دوبارہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کچھ پسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا انہیں پہچاند والے کے موضوع کو ہی آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اصل تو اللہ کو پہچاننے والے لوگوں کی یہ صورت ہے یہ صورت ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کو پہچانتے ہیں ان کے بارے میں پھر یہ صورت صورت نمبر غالباً ایٹی سرن تھی اور یہ صورت صورت نمبر ایٹی نائل ہے یعنی اللہ رب العزت وہاں اپنا بنانے کا طریقہ بتا دیا اب یہاں جو اس کے بن گئے تو ان کی علامات اللہ رب العزت بنوائیں گے کہ ان کو اب کیا کرنا ہے پہلے تو اپنا بنایا تھا اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنا بنا کے اپنے ساتھ چلانے کا طریقہ بتائیں گے تو اب جو پہچان سے دور لوگوں کا ذکر ہے پہچان والوں کا ذکر ہے پھر ان کی مثالیں ہیں پہ پہچان والے اور عدم پہچان والے جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں اللہ سے تعلق نہیں بنا رہے ان کا آپس میں جوڑ ہوگا تو اس میں کیا صورت ہے پھر اس کے بعد جو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا اور ناپسندیدہ لوگوں کا رد کیا کہ وہ مجھے کیوں پسند نہیں ہے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 99 تک آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 99 تک انبیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت نو کا ذکر فرمایا اور اس طریقے سے دوسرے انبیاء پھر آل عمران کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ تھے اس میں حضرت مجیم کی پیدائش کفالتِ ذکریہ اور تذکرہِ ذکریہ اللہ رب العزت نے یہ کی آیت نمبر 33 سے لے کے 99 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری اور اہلی کتاب کو جواب آتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا بڑا خوبصورت ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر ہے اور پھر اہلِ کتاب نے جو سوالات کیے تھے اس کو اللہ رب العزت نے جواب دی ہیں پھر اہلِ کتاب کے عظیمن میں اللہ نے یہودیوں کو بھی جواب دی ہیں جو بھی اہلِ کتاب کے ان سب کو اللہ نے جواب دی ہیں اہلِ کتاب کو مزید جوابات بھی دی ہیں اللہ رب العزت نے ان کا کچھ رد بھی کیا ہے اور رد کے ساتھ ساتھ حضرت عبراہیم کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ حضرت عبراہیم کی نسبت اپنی طرف کر رہے تھے اس مجید کی چیزت سے پھر نبسندیدہ لوگوں کے رد کے مزید دلائل اور کچھ اس کی مزید جسی آقویان فرمائی تو یعنی وہ پر حضرت عیسیٰ یہاں پہ جو پہلا رد ہے عیسائیوں کا رد ہے یہاں پہ دوسرا رد ہے یہ ہوگیوں کا یہاں پہ تیسرا رد ہے ان جنرل تمام قسم کے لوگوں کی بات کی پھر نینانوے کے بعد کی آیات میں ایمان والوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا آیت نمبر میں ابھی تک لگا نہیں سکا اور کامیابی کے اصول جگہ اور اس طرح کی چیزیں یہ منا تیسرے پارے تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا پھر انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع کیا اللہ رب العزت نے اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ غزو ہے اہد کا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا ذکر پڑیں گے امید ہے آپ حضرات کے دل تھوڑے سے گرم ہوئے ہوں گے قرآن مجید سے تعلق بنانے کے حوالے سے مجھے تو یہ تھا کہ ہم اس کو شروع کر دیتے بلکہ ہم بسم اللہ خورشی کر دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو میں سمجھا دیتے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ کی ذات کو ہے کہ لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں میں نے کئی حضرات کی غلطیاں نکالی ان کو بتائی بھی ہیں کہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا تھا اللہ لا الہ الا ہو اللہ کی ذات وہ ذات ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے علاوہ عبادت کی کوئی قابل نہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے کمی ہے تو یہاں پر ہم عبادت کا ترجمہ نہیں کریں گے اگرچہ وہ ترجمہ بھی صحیح ہے لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کرنا تو پر ترجمہ کرنا ہے اللہ اللہ کی ذات وہ ہے اب اللہ کی ذات ایسی ذات ہے تو اللہ اللذی کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اللہ لا الہ الا ہو کا ترجمہ کرتا ہے یہاں تھوڑا سا مشکل سی بات ہے اس کو سمجھ لیں اللہ لا الہ اللہ کی ذات اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوال اس کے الحی الحی جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیون جو پوری کائنات کا سنبھالنے والا ہے حی کا ترجمہ بعضی لوگوں نے آجل کوسی کی ترجمہ میں زندہ کر کیا کہ جو زندہ ہے نہیں جی زندہ تو ہم بھی ہیں اللہ ہمیشہ زندہ ہے یہ اس میں فرق ہے القیون جو کہ ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے نزل علیک کتاب بالحق نزل علیک کتاب بالحق اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو کہ حق پر مشتمل ہے نزل علیک کتاب نازل کی ہے اس نے علیک تمہارے اوپر کتاب کتاب کو بالحق جو کہ حق پر مشتمل ہے وہ کتاب کیا کرتی ہے مصدق اللیمہ بین یدئی وہ کتاب تصدیق کرتی ہے وہ کتاب مصدق اللیمہ تصدیق کرتی ہے لیمہ اس کی بین یدئی جو ان کے پاس ہے کیونکہ پاس پہلی کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اچھا یہ اللہ کی ذات کوئی نئی ذات نہیں ہے بلکہ وہ انزلہ بلکہ اسی نے اتاری ہے اتوراتاں تورات اور انچی جو پر اچھی من قبل اس سے پہلے وہ کیوں اتاری تھی وہ بھی خودل لناس لوگ ہی رائے کے باس تھے وہ انزل الفرقان اور اتارا اس نے اور اس نے اتارا ایک میاد جو کہ حق اور باطل کو پرکھنے والا ہے اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کے آیات اللہ ہم عذاب شدید ان کے لئے شدید درد ناغ عذاب ہیں اللہ عزیز زنتقام اور اللہ تعالیٰ سبردست مالک ہیں زنتقام اور برائی کا بدلہ دینے والے ہیں اور پھر اللہ نے اپنا مزید تعرف کر دیا اللہ نے یہاں اپنا تعرف کروا دیا میں کون ہوں اور میں نے یہ کتاب تمہارے اوپر نازیل کر دی ہے اور پھر آگے اللہ اپنی ذات کا تعرف کر رہا ہے یہاں اللہ نے صفات کا تعرف کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي لَو کہ اللہ کی ذات وہ ہے اللہ وہ ہے یقین رکھو اِنَّا یقین رکھو اللہو کہ اللہ وہ ہے لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيءٌ پھر کوئی چیز چھوپنی سکتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پانی کا ذرہ چھوپ سکتا ہے لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيءٌ وَلَا فِي سَنَّا زَمِين مِنَا آسْمَان مِنَا فُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْعَحَامِ وہ ذات ہے یہاں پہ ہم ذات کا درجمہ کریں گے وہ ذات ہے یُصَوِّرُكُمْ جو کہ تمہاری تصویر بناتا ہے فِي الْعَرْحَامُ اور رحم کے اندر قیف آیا شاہ جیسے چاہتا ہے لَا اِلَهَا إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ وَحَكِيمُ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ العزیز کے وہی ہے زبردست اقتدار کا مالک الحکیم اور عالی درجے کے حکمت کا مالک بس ہم یہاں تک رکھتے ہیں یہاں پہ اللہ نے اپنا ایک چھوٹا سا تعارف دیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے آج کے یہ بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم اس کو اکل پڑھیں گے برسوں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ایک افتے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ